سہدوزی نوار جسی فان آئی تھی پنچ میں انہوں نے آکا یہاں پر علاقے میں یہ ظالم لوگ تھے ان سے نجاز لائی تھی گئی بوکو ان کو اللہ کا ملحہ سہدوزی سہدوزی بہادر مصلح ایفارمک تو یہ اس علاقے میں ہے کوئی چھ سات لاکھ آبادی ہے پنچ کے علاقے میں ان لوگوں اس رحیت سے قندیم ہے کہ قرآنی قندیم سہدوزی نوار جسی فان آئی تھی پنچ میں پہلے گئی ہے اس ملحہ سہدوزی نے میرا رکھا ہوں جس شیخوں کے بیرہ تو میں نے کہا قبائل کے بارے میں ہماری پالیسی وہ ہے جو قرآن بیان کی ہے یا ایوہ الناش اے لوگو انہا خلاقنات من ذکرین و انصا ہم نے تلوسیوں کو پیدا کیا ایک مرد کے عورت سے و جعلنہ لکن فعوب و قبائلہ اور تم سب کو انتقشیم کا دیا مختلف ہے خانداروں میں اور سبیروں میں اس لیے لیتا عرف ہوتا کہ اب انتاروخ ہو سکے ورنہ یہ خاندار میں ہونا تو کنیز نہیں اصل اصل فجرد یہ انہیں اکرمہ اندلات کاک ہوں اللہ کیاں سب سے بڑا متقی ہوگا جو سب سے متقی ہوگا وہ اللہ کی اندلات ہوگا یہ بنیاد ہے تو اس طرح کی تنظیمیت کا مقصد یہ ہوتا ہے ان بڑوں کی خاص صفات کو اپنایا جائے ہماری خاص صفات کیا تھی پہلی بات تھی ان کے اندر اسلام اسلام کے جان دینا پربانی ہمارے قبیلے کے لوگوں کے خلاف قبیلے کے اٹھائیس آدمیوں کی خالے اٹھائیس چھزاروں گئی خالے اتاریں گئی اور منگ یہ جگہ ہے وہاں ایک بڑا دخت کا کوئی کا وہ دخت آج تب موجود ہے اس منٹھا سب اٹھائیس وہ اس مانین ڈوگراز مانین کے اندر انہوں نے نکا کے خالے اتاریں گئی تھی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کسی قوم نے زندہ خالے اترانی ہیں اپنے دین کے لئے یہ روایت ہے دوسرا یہ تھی وہ انصاف کرنا عدل انہوں نے آکا ظالموں سے مظلموں کو انصاف لیا انصاف عدل وہ صفت ہے اللہ کے صفت ہے اور عدل پر پورا نظام قائم ہے عدل تو انہوں نے اس کو قائم کیا عدل کو جھکے نہیں دبے نہیں رہے اور پھر عیسار پھر سنتالیت میں جب یہ پاکستان بنا تو وہاں ٹھوگرین کو بتی جاگیٹ لے ہوگی ان لوگوں نے اپنے طور پر لڑائی لی ڈھڑ کر کے ملک لیا تو پاکستان تو بنا میز گوگر گفتوں کر کے تو یہ شعارت بنا جنگ سے جنگ سے انہوں نے جو بے سے لے کر پکستان کے والے کیا بائی فورس خون دے کر کے تو یہ قربانی تھی ان قربانیوں کو کسی اقافت رہن دے گئے تو دین ہمارا جو ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کو یہ دو چیزیں ہیں قرآن و حدیث حضور نے فرمایا درخت و شی میری امور چیز میں دو چیزیں شوکر جا رہا ہوں جب تک ان کو پکڑو گئے گمرانی ہو گئے قتاب اللہ اللہ اکداب و سنوہ تری امید صلوح عزو علیہمہ بن نواجز ان کو اطمہ ڈالو سے مضبوط پکڑو ان پر چلو یہ ہمارا بیغام ہے تو سب دو زرے کی بیلہ ہم نے کہتے ہیں کہ پیدرام سلطان بودھ اس طرح نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ باقی رکھو جن پر اکرمان دیئی ہے یہ خلاصہ ساری ہے اور میری اپنی جو ہے ہم تصویریں میری تین ایک کا نام ہے امدہ تل بیان کو سات جلد میں چھپ گئے پہلا دوسر میں کیوں گیا پہلا دوسر میں پورا پران ہے اور دوسری تصویر ہے اور دوسری تصویریں ہمیں سب سے مکسر چھٹا سے یہ تین تصویریں میں لکھی ہیں جو چھپ گئے ہیں جو چھپ گئے ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ جن میں عزل قائم ہو انصاف قائم ہو اس دل میٹے یہ ہمارا موٹو ہے بہت موسیقی